موسیقی خلا دوستو نمسکار ایک بار پھر سے میں اپنے اس چینل رازے اندر تلتر میں آپ کو ثابت کرتا ہوں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں اس سال جو چل رہا ہے بھی سال دوہزار اکیس میں کیسا رہے گا میتھن راسی کا حال چل کیا کیا سمجھ سے آئیں میتھن راسی والوں کو آنے والی ہے کیا کیا سوہ گھٹنا ہے ان کی جندگی میں گھٹنے والی ہے ان سبھی چیزوں کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو دیکھتے ہیں یہ میرے ساتھ رازے اندر تلتر ساتھ ہی میرے چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کو نوٹریفیگیسن کے لیے کلک کر دیں سال دوہزار اکیس میتھن راسی کے جاتکوں کے لیے بہت ہی خاص رہنے والا ہے دوہزار اکیس کے پہلے تین مہنے میتھن راسی والوں کو اوسط پہنا ملیں گے اپریل کے بعد استحتی مضبوط ہوگی اور اس کے بارے میں پورے جانتے ہیں میں اس راسی والوں کا کیا حال کیا صحت کیسے رہے گا کہ یار کیسے رہے گی اور ارثیق مرچے پر کس طرح کی چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا آئیے جانتے ہیں اس میتھن راسی والوں کا سامانی جو باتیں وہ بتا دیتا ہوں کومن چیزیں میتھن راسی سرالتہ سے آگے بڑھنے والی راسی ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں میتھن راسی کی لوگ ہوتے ہیں بیکٹی ہوتے ہیں چاہ مہلا ہو چاہ پورو سو یہ بہت سرالتہ سے آگے بڑھتے ہیں کس چیز میں کوئی بھی کام کرتے ہیں سرالتہ سے کام کرتے ہیں اس کو ہیڈک نہیں پھالتے ہیں اپنے بوجھا نہیں سمجھتے کسی کام کو ساجہ سلا سے چلتے ہیں یہ اور سودھ پرک جو ان شودھ سمد ایک چکاریاں اس میں اس کی روچی رہتی ہے مہتو پورنا معاملوں میں جلدباجی آپ نہ دکھائیں آپ کے لئے اچھا ہوگا اور گھر کے سجسیوں سے بھی آپ وین امرتہ سے بھی ہار کریں اور اچھے آپ میجوان بنیں بڑے پریاسوں کو اپریل کے بعد ہی آپ کو سرو کرنا چاہیے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا بھلی تیمائی اوسط پرناموں کی سوچک ہے اور جو سنی ہے پورے سال آپ کی اشتہ محاو میں رہے گا یہ اوردھوں اور آپ کی نام کو بٹہ لگانے کا سوچک ہے اس لئے آپ سعودھان رہیں نوچار اور پریوک سے بھارم سے بچیں نیا کوئی چیز کرنے کا پریاس نہ کریں سفلتہ کا پرتیسط مدھیا میں اور آپ سے ایک صلاح دیاتی ہے کہ آپ غیر جروری چرچہ ہیں جہاں پر کوئی نون سبجیکٹڈ میٹر ہے یا آپ سے ریلیٹڈ میٹر نہیں ہے یا آپ کے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں ان چرچاؤں سے آپ دور رہے ہیں یا تو پھر مان رہے ہیں سہم سے کم تر لوگوں کے سہیوگ سیوہ سے لاپ سوڑے گا جو آپ سے کم جانتے ہیں ان سے بھی آپ مدد لیں گے اور ان سے آپ کو فائدہ ملے گا سہت کے بارے میں سواشتیا کی درشتی سے یا ورسہ سدھاران ہے میتھوڑا سیوانوں کا دیرے رات تک جاگنے اور بے فالتوں کی کھان پان پر انکوس رکھیں نیمت سواشتہ کا جانچ کرواتے رہیے اپنے سریر کے ساتھ مانسیق سواشتہ پر بھی آپ کو اپنا فوکس رکھنا چاہیے فوکس رکھیں سردیوں میں اتریک تستر قطب بڑھتے جیم جانا چاہے تو جیم جائے یا جوگنگ کرنا چاہے تو جوگنگ کریے اس سے آپ اپنے اپنے سب سائج کرتے رہیے بھوجن میں بھی سالنتا نساسن بنائے رکھیں جو پاچک انکول ہو پاچھن پچانے کی انکول ہو انہی چیزوں کا سیون کریں گرشت بھوجن کا سیون نہ کریں ایڈیوکیسن میں سکچہ کے چھتر میں پربھاو شالی بنے رہیں گے اجھ سکچہ سے جڑے لوگ ادھیک اچھا کریں گے پرناموں کی چنتہ کیے بینہ منداری اور لگن سے محنت کریں گے اور پرچھا کے جو پرنام ہو بھی بہت ہی ہے آپ کے پیور میں ہی آنے والا ہیں متون راسی والوں کا جو بھاگ یہ پھل ہے وہ اپریل کے بعد ہی چم گئے گا نوکری اور بھیاپار کے بارے میں جان لیتے ہیں متون راسی والوں کا کیسا رہے گا کام کاج کے لیے یہاں ورس مدھیم پھل کا رکھ ہے شروعات کے دنوں میں جوکیم لینے سے بچیں اب جو آپ روٹین کارے جو کرتے ہیں اسی کو بہتر بنائے رکھیں اور اسی کو بہتر بنانے کا پریاز کریں اور اگدم زیادہ اتدھیک سرم اور بھاگ دوڑ کے پیکچھا آپ سمارٹ ورک اپ پر جوڑ دیں کیونکہ زیادہ بھاگ دوڑ کرنے سے ریجلٹ نہیں ملنے والا ہے بلکہ آپ کو دھیمتہ کے ساتھ اسی ورک اپ کو پورے ہنڈر پرشنٹ کلین اور نیٹ اور کلین آپ کر کے دیں تو اور بہتر پرمانوین صاحب کی بڑھے گی اچھا پرپارم کر پائیں گے آپ ادھی نشتوں سے جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ ونمرتہ سے پیس آئیے باتے میجی نہ کریں اور ادھی آپ بیپار یا بیوسائے میں ہیں تو بیپار بیوسائے آپ کو سہاج بنا رہے گا جو نائے بیپار کے لیے اور بیوسائے کے لیے پرستاواتی آتے ہیں تو آپ کو گمبیٹا سے اس پر آپ کو بیچار کر ہی نیڑنے لیں آپ ادھاپی میں ویچار نیڑنے نہ کریں نیتی ہی ہم ہر حال میں بنائے رکھیں ڈیسپلین بنائیں رکھیں ڈیسپلین میں کوئی آپ کوتا ہی نہ کریں کیونکہ ڈیسپلین ہی آدمی کو انسان کو یہ اس کی لائف میں آگے بڑھاتا ہے اب بتاتا ہوں ریلیسنسیب کی بارے میں لب کے بارے میں کیسے رہے گا میتھو راسی والوں کا لب لائف پریم کی معاملوں میں اس ورد سے پہل سے بچیں اپنے طرف سے کوئی پہل نہ کریں تو بہتر رہے گا آپ کے لئے دھائریا اور دھرمکہ جو پالن سمدھی جو اس رہشتہ بنائے رکھیں اس پہ آپ روچی اپنے بنائے رکھیں مطروں کی صلاح آپ کے لئے بہت لاپ کاری ہوگی جد اور جو بھاویس میں کوئی بھی کاری نہ کریں اتاولہ ہوگا کوئی کاری ہی نہیں کریں اور کسی کاری کو جد کے رکھ میں نہ لیں مطلب آپ کو ہوش میں کام کرنا ہے جوش میں کام نہیں کرنا ہے اور جو آپ کی جو پارٹنر ہیں جو بھی پارٹنر ہیں ان کی پارٹنر مطلب آپ کی جو لائف پارٹنر ہیں سادی سودہ ہے تو وائپ اور سادی سودہ نہیں ہے تو عزی مانگیتر ہیں تو ان کی اچھاؤں کو سمبان دیں اترار دھم میں آپ کو اپچھے کرتا دھی پربھا اور شالی رہے گا صبح سام برہمن پر جائیں اور آسمان میں شکر کے تارے کے درسن کریں نوکری اور بھی آفار کے لیے کام کاج کے لیے یہاں ورسم مدھیم پھلکہ رکھے اتردھی آرام بھیک مہنوں میں جوکھیب لینے سے بچے ہیں روٹین کو بہتر بنائے رکھیں اور بھاگ دوڑ کرنے سے بچے ہیں سکچہ سمبان دیں میتھو کراسی کے لیے جو کیسا رہے گا سکچہ کے چیترے میں پربھا اور شالی بنے رہے گے اچھ سکچہ میں جوڑے لوگ ادھیک اچھا کریں گے اور پرناموں کے چینٹہ کیا بینہ امندارے اور لگن سے منت کریں پرچھا پرتوگیتہ کے لیے اتراردھ ادھیک بہتر رہے گا اسکول ایجوکیشن سے جوڑے چھاتر بڑی بڑوں کی باتوں کو دیکھانا کریں جو اسکول کی پڑھائی سے جوڑے لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کی باتوں کو گور کریں ان باتوں پر چلیں اور ویسائے کو سمجھ کر آگے بڑھیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا کیونکہ وہ تاولے پن میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ویسائے کو سمجھ نہیں پاتے آپ ادھاپی میں پورٹے پورٹے سمجھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کھول کھول مائنٹ رہے ہیں میتھون راسی والوں کا آرثیت پکچ جوب سے چوڑے لوگوں کا پردرسن بہتر رہے گا جمداریوں کو بکھو بھی نبھا کر آپ جگہ بنائے رکھنے میں سپل ہوں گے اتی اتصا میں نیرنائیں نہ لیں نئے پرستاؤں میں جلدباجی نہ دکھائیں آنے والے ویتھ ورسے میں اسٹیتی اور بھی اچھی ہوگی ورشتوں کو سممان دیں اور سمکچھوں کا سہیوب آپ کے لیے بنا رہے گا یہ ہے میتھون راسی والوں کا دو ہزاری کیس کا سمپون راسی پل جو میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو جو بہت باتیں بتائی میں اس کی حساب سے چلیے جو سعودھانیاں میں نے بتائی تو ان سے سعودھان رہیے جو اچھے باتیں بتائی ان پر بھی آپ چلنے کا پریاس کریں تو میتھون راسی والوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہے گا لیکن مدھیم ہی رہے گیا بلکل ہز سے یادہ یہ ستارے توڑنے والی سفلتہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے اس ورس میں دھنیوات